یہاں آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس پر ترجمان وزیرعالہ پنجاب شہباز گل کا رد عمل بھی آ گیا کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے اپنی کم عمری کا ذکر کیا ان پر کیسز بنائے گئے یہ بھی بتا دیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں اتنا پیسہ کیسے بنایا آپ کو نوٹس دیں تو آپ بھاگ جاتے ہیں سلمان شہباز کو نوٹس دیا تو وہ بھی بیرون ملک بھاگ گئے بھاگ صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی بہت ہی دھواندھار پریس کانفرنس کر رہے تھے بتا رہے تھے وہ کتنے چھوٹے تھے جب ان کو پہلی دفعہ ملک پدر کیا گیا کس طریقے کے ظلم کیے گئے ان کے اوپر تمام داستان بتا رہے تھے یہ نہیں بتا رہے تھے کہ وہ اتنے ہی چھوٹے تھے جب ان کے ناموں پر ٹیٹیاں آتی تھی وہ اتنے ہی چھوٹی عمر کے تھے جب وہ کروڑوں اور اربوں روپیاں بنا رہے تھے وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ جب ان کے کھیلنے کودنے کے دن تھے یونیورسٹی میں پڑھنے کے دن تھے کسی جگہ پہ تعلیم حاصل کرنے کے دن تھے اس زمانے میں بھی allegedly illegal money transactions ان کے نام پر ہو رہی تھے آپ کے دوسرے بھائی سلمان شہباز صاحب کو نویمبر کے اینڈ میں اکٹوبر کے اینڈ میں نوٹس دیا گیا اور وہ بھی نویمبر میں پہلی فلائٹ پکڑ کے لنڈن چلے گئے آج تک واپس نہیں آئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے آقب تنویر سے آقب بتائے گا ترجمان وزیراعلا کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے ایسے ہی حمزہ شہباز کی جانب سے پریس کانفرس کی گئی اس میں کافی وہ اگریسی بھی نظر آئے تو اس کے فوری بعد جو ترجمان وزیراعلا پنجاب ہیں ڈاکٹر شہباز گل انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے حمزہ شہباز کی کم عمری کے اوپر بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ کم عمری میں ہی انہوں نے بہت زیادہ مال بھی بنایا کروڑوں اربوں روپے بھی کمیا اور جب بھی ان کو نوٹسیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ان کا جب بھی نوٹس دیے جاتے ہیں علی امران کو نوٹس دیا وہ بھی اگلے ہی دن ملک سے فرار ہو گئے تو سلمان شہباز کو نوٹس دیا وہ بھی فرار ہو گئے تو نوٹسیز کا سلسلہ تو اس طرح سے چلتا رہے گا خواتین کے اوپر بھی انہوں نے بات کی خواتین کی